ہیلو فوڈیز ویلکم ٹو رسوئی کا سواد کیسے ہیں آپ سب ہوب کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے فیسٹیول سیزن شروع ہو چکا ہے دشیرہ اور کروچوت بیٹ چکا ہے اور اب آنے والی ہے دیوالی دیوالی جس میں کی ہم بہت ساری مٹھائیاں بناتے ہیں تو آج جو ریسپی لے کر کے آئی ہوں وہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے صرف دو چیزوں سے کھوے سے اور چینی سے آپ اتنی اچھی بلکل مارکٹ ہلبائی جیسی برفی بنا سکتے ہیں صرف دو چیزیں ہمیں چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری برفی کتنی پرفیکٹ بنی ہے بہت اچھی جمعی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑھائی چڑھا دیں کہ اگر آپ نانسٹک لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میں سٹیل کی کڑھائی کا یوز زیادہ کر کے کرتی ہوں تو میں نے پہلے اپنی کڑھائی کو تھوڑا سا گریس کر کے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا جس سے کہ ہمارا جو کھویا ہے وہ اس میں نیچے چپکے نہیں یہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو کھویا میرا بزار کا کھویا ہے آپ چاہے تو اگر گھر میں آپ کو بنانا ہے تو فلکریم دودھ لے لیجے اور اس کے بعد اس کو پکاتے رہیے تو کھویا بن جائے گا تو اس کوئے کو پہلے ہمیں ایک دم سوفٹ کر لینا ہے کیونکہ جب ہم بزار سے لے کر کے آتے ہیں سولیڈ فارم میں کھویا ہوتا ہے یا گھر کا بھی بنا کر رکھتے ہیں تو وہ سولیڈ فارم میں ہو جاتا ہے تو پہلے ہم اس کو دو یا تین منٹ کے لیے گیس پر رکھیں گے لگاتار چلاتے رہیے گا کھویا کو کبھی بھی جب وہ کھویا کے فارم میں ہو جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے نہیں تو وہ نیچے سے جل جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل اچھا سمی سولیڈ ٹائپ کا ہو گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پسیوی چینی یہ پہلے ہم نے لیا ہے تین بڑے چمت چینی کے جو کی فل کونٹیٹی میں میرا پانسو گرام کھویا ہے تو میں نے اس میں سو گرام چینی ڈالی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی سی اور بڑھا سکتے ہیں یا تھوڑا کم کر سکتے ہیں میرا پروپورشن بلکل ٹھیک تھا تھوڑا کم چینی کھوئے کی جو برفی ہوتی ہے اس میں تھوڑا کم چینی اگر ڈالیے تو زیادہ اچھا سواد آتا ہے اب چینی ڈالے کے بعد مکس کر کے پھر ہم گیس کو آن کر دیں گے اور اس کو میں نے تیز آنچ پہ اب اس کو پکایا ہے لو فلیم نہیں کیا ہے اگر ہم لو فلیم کرتے تو اس کا کلر بہت زیادہ چینج ہو جاتا جو کی مجھے اپنی برفی میں نہیں چاہیے تھا اگر آپ اپنی فلیم تیج کر رہے ہیں لگاتار اس کو چلاتے رہیے اگر آپ نے اس کو چھوڑا تو کھویا ترنت پکڑ لے گا اور آپ کی برفی خراب ہو جائے گی اب اس طریقے سے لگاتار جب آپ چلاتے رہیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پانچ سے ساتھ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کھویا ہے وہ کناروں کو چھوڑنے لگا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے یہ اکھٹا ہونے لگا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو جرا سا ہاتھ میں اٹھا کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ گولی جیسے بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے ابھی میرا یہ نہیں بن رہا تھا تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور بھول لیا جب آپ ہاتھ میں اٹھا کر کے دیکھیں حالکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے تو سابدھانی سے یہ کام کریے گا تو جب آپ ہاتھ میں اٹھا کر کے دیکھیں اور وہ گولے جیسا بننے لگ جائے تو اس کا مطلب اب یہ برفی سیٹ ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے اس سے پہلے اس کو جمع دیا تو آپ کی برفی بہت اچھی سیٹ نہیں ہوگی تو اس ٹریز کا دھیان رکھئے گا اس کے بعد آپ ایک تھالی ٹری کوئی بھی چیز لے لیجے اس کو اچھی طرح سے گریز کر لیجے اور اس کے بعد ہم اس جو بھونا ہوا کھویا اور چینی ہیں اس کو ہم نکال لیں گے ابھی اسے آپ کو دیکھ کر کے لگ رہا ہوگا کہ ہماری برفی کتی اچھی یہ سیٹ ہو جائے گی اب اس کے بعد اس کو فلات کر لیجے اگرم ریٹینگلر یا سکوائر شیپ دے دیجے جس سے ہماری برفیاں اچھی کٹ سکے اور اس کے بعد تھکنس آپ کے اوپر depend کرتی ہے کہ آپ برفی کی تھکنس کتنی رکھنی چاہتے ہیں جو مارکٹ میں برفی ملتی ہے اس کی تھوڑی تھکنس اچھی ہوتی ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا تھک رکھا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے کٹاوا پستہ پستے کو بہت باری کٹ کریے اور اس کے بعد اس کو کلچی سے یا بیلن سے کسی کے بھی ہلپ سے اس کو اچھی طرح سے دبا دیجے گا جس سے کی جو پستہ ہے وہ اچھی طرح سے برفی میں سیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو آپ رکھ دیجے یا تو پھر آپ باہر روم ٹیمپریچر پہ ہی سیٹ ہونے دیجے مجھے تھوڑی جلدی تھی تو میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے فریز میں رکھ دیا پندرہ منٹ فریز میں رکھنے کے بعد دیکھیں گے اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو من چاہے شیپ میں کٹ کر لیں گے ویسے جادہ کر کے برفیاں سکوائر شیپ میں ملتی ہے تھوڑا بڑا پیس میں نے رکھا ہے آپ چاہے تو پتلی پتلی بھی کٹ کر سکتے ہیں ریٹینگلر شیپ پہ کٹ سکتے ہیں سکوائر میں جیسا آپ کا من کریں اس طریقے سے آپ اب اس برفی کو کٹ کریے اور سرف کریے برفی بہت اچھی بنی ہے اور بہت ہی بلکل اپروپرییٹ اس کا پروپورشن یہی ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی برفی کو بنایا تو آپ کی بھی برفی بلکل اسی طریقے سے بزار جیسی ملے بنے گی تو ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی چانل پہ نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیچے پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بابائی